اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آپیت سے وراللہ ہمیشہ اپنے حب و زہمان میں رکھیں آج ایک اور رشتے کے ساتھ حضر ہو چکا ہوں جو بہت اچھا اور کنوری یعنی غیر شادی شدہ لڑکی ہے اس بین کی رشتہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ماہ کی پریاد ہے کہ میں غریب ہوں کوئی اچھا گھر سے رشتہ ملے تو میں اپنی بیٹی کی رشتہ ضرور دوں گے اس لڑکی کا عمر بائیس سال ہے جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے لیکن غربت کے وجہ سے ان کے شادی نہ ہو سکا تو اسی ویڈیو میں ان کی کوانٹیک نمبر بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی ویڈیو آئے تو ویڈیو کو اند تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے اور آپ ان کے ساتھ بہت سانی رابطہ کر سکے بہت سارے لوگ پھر کمنٹس کرتے ہیں میں واتس اپ پہ یا اسٹرگرام پہ میں نے رابطہ کیا رابطہ نہ ہو سکا وہ یہی وجہ ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو آئے تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو طریقہ میں بتا سکوں اور اسی طریقے پر آپ عمل کیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ کی رابطہ بہت سانی ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو بین بھائی ہماری چینل سپرنے ہوئے تو پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہماری ہر ہانے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی اور برواق مل سکیں ویڈیو فسند آئی تو ضرور لائک کیجئے لائک کرنا نہ بھولیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلو جس بین بھائی نے ہمیں اشتیار دینا ہے تو ہیڈی کے اوپر ہماری کونٹیک نمبر ہے وارڈس اپ نمبر اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو جو بھی بین بھائی یہاں ہماری چینل سپر اشتیار لگاتے ہیں تو ضرور ان کے آواز میں بنوں گی لیکن لیازہ یہ کہ اگر کسی کا اشتیار لگانے کی قابل تھی تو اس کی اشتیار میں ضرور لگاؤں گا اور بہت سارے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں جس بھائی نے بھی اشتیار لگانا ہے تو ان کے ایک عادت تصویر اور کونٹیک نمبر اور ویس کے اندر مجھے فرہ ڈیٹیل بتانا ہوگا تو اس کے بعد اگر ان کا اشتیار لگانے کا قابل تھا تو ضرور میں ان کا اشتیار لگاؤں گا جس کا کوئی چارجز نہیں کوئی پیسہ نہیں جو کام ہوگا الحمدللہ پی سبیل اللہ ہوگا اور کوئی کسی سے لالچ نہیں ہے بس یہی امید ہے کہ آپ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ بھائی میں سب سے گزارش کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ میں کسی کی شادی نہیں کرا سکتا ہوں صرف یہ یہ کہ میں اشتیار جب لگاتا ہوں تو آپ نے خود کو انٹیک کرنا ہوگا خود اس سے رابطہ کرنا ہوگا میں کوئی کسی کا رشتہ نہیں کرا سکتا ہوں لہذا بہت سارے بھائی ہمیں وارٹس اپ پر میسج کرتے ہیں کہ بھائی میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں میرا شادی کرا ہوں بھائی میں کسی بھی صورت میں کسی کا شادی نہیں کرا سکتا ہوں چاہے آپ لاکھوں روپے بھی دے دیں مجھے تو میں کسی کا شادی نہیں کرا سکتا ہوں کیوں کہ میں کوئی کسی لڑکی پہ کوئی کسی خواتین پہ میرا کوئی بروسہ نہیں ہے صرف ہمیں جو بھی میسج دیتے ہیں وارٹس اپ کی تو ہمیں میسج دیتے ہیں تو لہذا پھر اسے میں ان کا اشتیار لگا لیتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اچھے خاندان سے ہوتے ہیں بورے خاندان سے ہوتے ہیں پرائیڈیا ہوتے ہیں کیسا ہوتے ہیں کیسا نہیں ہوتے ہیں تو چھوڑا مزید آپ لوگوں کا ٹیم نہیں لینے چاہتا ہوں رشتے کی طرف چلتے ہیں اس بین کا رشتہ ہے ان کی ہمارے بائیس سال ہے جو یہ ماں کی پریاد ہے کہ اس بیٹی کی شادی کرنی ہے لیکن کیوں ان کی شادی نہ ہو سکا لیکن اس بین کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں لیکن رشتے آتے ہیں لیکن لہٰذا ہمارا پاس جیس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے جو بھی ہمیں فون کرتے وہ کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ جیس وغیرہ مانگتا ہے لہٰذا ہمارا پاس جیس کا کوئی سہولیت نہیں ہے بنا جیس کا اگر کوئی اس بین سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بلکل آپ بائی ان سے بہت سانی رابطہ کر سکتے ہیں ان کی کوئنٹک نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کریں جو جیس بائی کو بھی یہ رشتہ پسند آیا تو امید کرتا ہوں تاکہ ہماری ہر ہانے والی ویڈیو آپ کو بہت سانے اور بروقت مل سکے اب ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھے اور ہمیں ضرور دعاوں میں یاد رکھے اللہ نے کے بعد